ازرائیل دو فرنٹ پر جنگ لڑ رہا ہے ایک طرف وہ گازہ میں حماس کا صفایہ کرنے میں لگا ہوا ہے وہیں دوسری طرف لیبنان کا آتنگ کی سنگٹھن ہجباللہ حماس کی ڈھال بن کر سامنے آیا ہے حالکہ اسرائیل سے سیدھی جنگ کو لے کر ہجباللہ کے نیتا سید حسن نصر اللہ پہلے ہی انکار کر چکے ہیں لیکن ہجباللہ اسرائیل کا گازہ سے دھیان بھٹکانے کے لیے بار بار اتری اسرائیلی بورڈر پر حملہ کر رہا ہے سات اکٹوبر دو ہزار تیس کے حملے کے بعد سے ابھی تک ہجباللہ اسرائیل پر ایک ہزار سے زیادہ مسائلے اور ڈرونز حملے کر چکا ہے اسرائیلی سینہ کے انسار ان میں سے ادھک تر ناکام کر دیے گئے اور ان حملوں کے جواب میں اسرائیل لیبنان کو بھی بار بار ہوای حملوں سے دہلا رہا ہے لیکن ہجباللہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور اسی کڑی میں ہجباللہ نے تیس نومبر دو ہزار تیس کو اسرائیل کے سینہ نے ڈھکانوں پر ایک ہی دن میں پچاس سے زیادہ روکٹ داگنے کا دعویٰ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہجباللہ کا یہ ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ تھا جس میں اس نے اتنی بڑی تعدات میں ایک ہی دن میں پچاس روکٹ داگے ہو اس حملے کو لے کر ہجباللہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل لیبنان بورڈر پر حملے تیز کر رہا ہے اس کے ان حملوں سے گازہ پٹی پر دباؤ کم ہو رہا ہے جہاں پر اسرائیل ہوا زمین اور سمدر سے حملے کر رہا ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی سینہ پر 46 کاتویوس کا روکٹ سے حملہ کیا ہے جو بے جیتم میں اسرائیلی سینہ کی ٹھکانوں کی دشا میں فائر کیے گئے یہ علاقہ دکشنی بورڈر سے قریب 10 کلومیٹر دور ہے ہجباللہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی ٹینکس اور اسرائیلی سینکوں کی کئی پوزیشن پر حملہ کیا ہے دراصل ہجباللہ کے حملے سے پہلے اسرائیل نے لیبنان پر ایک حوائی حملہ کیا تھا یہ حملہ دکشنی لیبنان میں بیت یاہون گاؤں میں ایک گھر پر ہوا تھا اس حملے میں ہجباللہ کے پانچ سینئر لڑاکے مارے گئے ہیں جس میں ہجباللہ کے تہرہ سدس سے ٹیم کے میمبر محمد راد کا بیٹا ابباس راد بھی مارا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی اس حملے سے ہجباللہ بوخلایا ہوا ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ 7 اکٹوبر 2023 سے لے کر ابھی تک اسرائیلی حملوں میں ہجباللہ کے 83 لڑاکے مارے گئے ہیں جن میں ہجباللہ کے کئی بڑے لیڈرز بھی شامل ہیں آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ کے سر پر ایران کا ہاتھ ہے ہجباللہ کی پیسوں اور ہتھیاروں کی فنڈنگ ایران ہی کرتا ہے اور گازہ میں ہماس کو اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کے لیے تیار کرنے میں بھی ایران کا ہاتھ ہے ایران ہجباللہ اور ہماس دونوں کو ہی کنٹرول کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ 23 نومبر 2023 کو ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین لیبنان کی رازدھانی بیرود پہنچے جہاں پر انہوں نے ہجباللہ نیتا سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں گازہ میں اسرائیل دوارہ کیا جا رہے حملوں اور اس پر نکیل کسنے کے لیے باتچیت کی گئی ہے موسیقی